ایک بھائی نے خواب دیکھا اور اس میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارہ نصیب ہوئی الحمدللہ ان کی ایمیل لفظ با لفظ یوں ہے علی بھائی اسلام علیکم آپ کو ایک خوش خبری بتانی ہے اور آپ سے اس کی تعبیر بھی پوچھنی ہے علی بھائی جس دن سے ہم نے آپ کی ویڈیوز والے بیان سننا شروع کیے اور آپ کی باتوں کا یقین کیا اس دن ہی میرے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو کہ نہایت سفید باز جیسے احرام ہوتا ہے ویسے پہنے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے اور کہا تم کامیاب ہو جاؤ گے میں سمجھ گیا کہ علی بھائی حق پر ہے اور یہ تیسرا موقع تھا جو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی پلیز مجھے اس خواب کی تعبیر ارشاد فرما دے جزاکم اللہ خیرہ جزاکم اللہ خیرہ والسلام بعد یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات کر کے آپ لوگ ہمیں ازمائش میں ڈالتے ہیں اس قسم کے پہلے بھی کئی ایک سوالات ہماری اکیڈمی میں آ چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے حوالے سے میری ذات کے اعتبار سے تو میں نے ہمیشہ ان کو آوائیڈ کیا ہے ان پچھلے آٹھ نو سالوں کے اندر اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم دین کو کتابوں میں مانتے ہیں بابوں اور خوابوں میں نہیں مانتے ہیں تو میں پریٹیکلی اس کے اوپر عامل ہوں یہاں تو لوگ جھوٹے خواب بیان کر کے چندے بٹور لیتے ہیں اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ٹیکسی کا کرایا مانگا اور اس کے اوپر اتنا بڑا مرکز قائم کر لیتے ہیں میں اشارتاً بات کروں چونکہ نیگٹیو بات ہے آپ کو پتہ ہے عورتوں نے اپنے زیور بھی اتار کے دے دی لیکن ہمیں اللہ کا خوف آتا ہے کہ یہ چیزیں دین کی بنیاد نہیں ہیں یہ صرف بشارت ہوتی ہے اور بشارت کبھی دین نہیں ہوتا کہ وہ پبلیکلی لوگوں کو قائل کرنے کے لیے جوز کیا جائے بلکہ یہ اس شخص کے لیے انڈویجویل کے لیے بشارت ہو سکتی ہے اس قسم کی کئی بشارتیں موجود ہیں پہلے تو میں اس خواب کی تعبیر کیا بس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ جو خواب میں نبیل اسلام نے فرمایا اسی کے بیچے چلیں میرے لئے اس میں یہ تسلی ہے کہ میرا یہ جو دعویٰ تھا کہ ہم خلیفہ راشدین کی سنت کو لے کے چل رہے ہیں تو میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم خلیفہ راشدین کی سنت پر چل رہا ہے کہ ہم کتاب و سنت کو صحابہ اکرام اور اہل بیت کے فارم کے مطابق لے کے چل رہے ہیں اور صحابہ اکرام خلیفہ راشدین آل امیہ نہیں خلیفہ راشدین بنو امیہ بنو عباس نہیں میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ خلیفہ راشدین کا دفاع اسی پلیٹ فارم سے ہوتا ہے سیدن علی کا دفاع وہ کیا خلیفہ راشد نہیں تھے آپ لوگ صدیوں سے کہانی قرارے تھے دو اپاسے ٹھیک میں اور دوسری طرح میں کہتے تھے علیکم سنتی و سنت الخلفہ راشدین پھر دونوں کیسے صحیح ہو سکتے تو میں نے بخاری مسلم سے درجنوں احادیث جنگ جمل صفی نیروان کے بارے میں بتائیں کہ بھی دونوں طرف ٹھیک نہیں ٹھیک تو خلیفہ راشد ہی ہے اور آپ کو رانگی ہوگی یہ جو بدات والی عدیث ہے وہ اس کے ساتھ ہے میرے بعد تم نئی نئی بدتیں دیکھو گے تو بدتوں سے بچنا ہر بدت گمرائی ہے اور گمرائی دوزق میں لے جانے والی ہے ادھر آپ نے فرمایا تھا کہ میری اور میرے خلفہ راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا لہذا ہم خلفہ راشدین کے مخالفین کو بدت پہ مانتے ہیں خواہ وہ مخالفین عثمان ہو خواہ وہ مخالفین علی ہو بدت پہ مانتے ہیں کافر اور مشرق اور دین سے خارج نہیں مانتے یہ بدت یا باغی ہونا یہ پولٹیکل ٹرم ہے یہ نہیں کوئی اسلام سے نکل گئے ہیں تو اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم غدیرِ خم پر کھڑا ہے کتاب اللہ کی توحید بھی اسی پلیٹ فارم سے بیان ہوئی ہے اور اہلِ بیعت کا دفاع بھی اسی سے ہوا ہے اللہ کے فضل سے تو یہ تمہارے لیے بشارت ہے باقی یہ ہے کہ ہماری کوئی بھی بات کتاب و سنت کے مطابق ہو وہ آپ لیں اور جو اس کے مطابق نہ ہو اس کو نہ لیں تو کوئی دنیا میں مندہ پرفیکٹ نہیں ہے مرسے بھی کئی معاملات میں غلطی ہو جاتی ہے بعض اوقات ان انٹینشلی بلکہ زیادہ تر ان انٹینشلی ہو بھی جاتی ہے مجھے بعض میں خیال آتا ہے میں نے تو یہ لفظ بولا تھا یہ کیوں نکل گیا میرے موہ سے حالانکہ میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ یہی میں نے بولا تھا لیکن بعض اوقات زبان سے سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے بعض اوقات وہاں ملاحق ہو جاتا ہے تو اس لیے کتاب و سنت کو مانتا ہے اور کسی سے غلطی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کے لیے کوئی بشارت نہیں ہو سکتی ہے نہیں ہاں کوئی فاش لیول کی غلطی ہو گمراہی پہ مبنی اقائد ہوں پھر اس کے ساتھ معاملہ ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا تو میں تو ان چیزوں کو بیان بھی نہیں کرتا ہماری اکیڈمی میں کتنے لوگوں نے فون کر کے کتنے اسلامی بھائیوں نے اسلامی بہنوں نے پچھلے آٹھ نو سال میں اپنے پرسنل خواب سنائے ہیں نبیل اسلام کے حوالے سے ہماری زدعوت حق کے حوالے سے ایون پریکٹیکلی مجھے ادھر آ کے مل کے دوسرے فرقوں کے لوگ جو وہ خواب دیکھ کے چینج ہوئے ہیں وہ بھی مل کے گئے ہیں کہ جی ہم نے خواب دیکھا اب وہ جو خوابوں کے ماننے والے تھے ان کی قسمت میں ہدایت اللہ نے خواب کے ذریعے کر دی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی خواب یہ بڑا مشکل ٹاپک ہے میں اس کو ایک جملے میں بریف نہیں کر سکتا یوٹیوب پہ لاکھوں لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی ہے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس میں ثابت کیا ہے کہ ایک طرف جو اہل حدیث ایک ایک سٹریم کے اوپر ہے نا وہ کہتے ہیں صحابہ کے علاوہ کسی کو زیارت ہوئی نہیں سکتی ہو بھی جائے تو کنفرم نہیں کر سکتا یہ باطل نظریہ ہے امت میں کسی کا نہیں رہا میں نے صحیح مسلم سے ابو دعوت سے مسند احمد سے صحابہ تابعین تبہ تابعین تبہ تبہ تابعین کے بھی خواب بیان کی ہیں کہ ان کو بھی نمیل اسلام کی زیارت ہوئی اور وہ حدیث کی کتابوں میں ہیں اور دوسری طرف جو صوفیاء کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ ہر ایک کہانی بنا کے خواب کے اوپر پورا دین کھڑے کر رہے ہیں یہ بھی دوسری ایکسٹریم میں ہیں اہل سنت کا منج بلکل درمیان میں اور یہ صوفیاء کو تو میں نے ایک میرا کلپ پیچڑا ہوئے ہیں رف الیدین سے متعلق خواب سر حدیث کی کتاب میں سنن دارکتنی میں امام دارکتنی تیسری صدی ہجری میں اہل سنت کے امام ہے سنن دارکتنی کا ترجمہ چھاب دیا ہے بریلویو نے آپ مارکیٹ سے جا کے خرید لیں نماز والا چپٹر کھول لیں اس میں امام دارکتنی کہتے ہیں رف الیدین کی حدیثیں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا استاد جب بھی مجھے رف الیدین کی حدیثیں لکھواتا تھا رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت تو اپنا خواب بھی مجھے ساتھ لکھواتا تھا اور انہوں نے حدیث کی کتاب میں ڈال دیا اور وہ خواب یہ ہے وہ کہتے ہیں میں پہلے میں بھی کوفیوں کے مذہب پہ تھا یعنی نجدیوں کے یعنی بغیر رف الیدین کے نماز پڑھتا تھا پھر ایک رات خواب میں میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے میں نے نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رف الیدین کرتے ہوئے دیکھا اس دن سے میں نے رف الیدین شروع کر دیا ہاں دی سر بزرگوں کے ماننے والے اڈے وڈے بزرگ کا خواب ہے جو محدث بھی ہے اور ایک کانی شریفیج نہیں لکھیا سنن دارکتنی شریفیج عدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو سارے بھی انفیش شروع کریں نا رف الیدین نالٹھوس ہو جانگے تو ہمیں کیوں خواب سناتے ہیں آپ تو ہم نے کبھی خوابوں کو دلیل نہیں بنایا لیکن یہ میں نے انٹرٹین سوال اس لیے کر لیا کہ چھڑے تو آڈے کل خواب نہیں ساڈے کل بھی بے شمار گئے خواب بینج بھی دوسری ساڑھ مقابضہ نہیں کر سکتے علمی طور دے تھے فیل ہوئی گئے ہو کیوں کیونکہ نام ہے واہبی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی میں آپ کو مذہبی باب تاؤں 2009 کی بات ہے جب 8 8 کے 9 کی 8 کی ہوگی جب میں نیا نیا اس طرف آیا اس وقت میری ویڈیوز اس طرح سے ریکارڈ ہونی شروع نہیں ہوئی تھی تو میرے ایک بڑے قریبی دوست میرے آفیس کے کلیگ بھی تھے وہ بڑے کٹر قسم کے بریل بھی تھے تو وہ مجھ سے نراز ہو گئے اب میں ان کو آیات حدیثیں عقید توحید اس تانت پر بتاتا تھا وہ کہتا ہے نہیں یہ تو گمراہ ہو گیا برل ہماری دوستی اپنے کا قائم تھی لیکن بس وہ تو بڑی درار اس میں آگئی کیونکہ رہتے کٹھے تھے تو ظاہر ہے ایک گھر میں رہتے بھی آپ الادگی تو نہیں اختیار کر سکتے نا ہم وہاں سارے چھڑے رہتے تھے ایک گھر ہم نے قرائے پہ لیا وہاں تھا جی ٹین فور کے اندر اسلام آدھ میں وہاں پہ مسجد عمر مارکیٹ کے اندر ایک مسجد ہے بریلیویوں کی وہیں ہم نماز پڑھتے تھے تو وہ ایک دن خیر ہم سفر پہ گئے ہاں ہم لاہور گے اشواق احمد صاحب کی قبر پہ جانے کے لیے اس لیے کہ اشواق احمد صاحب کا میں نے وہ ڈراما پہلے دیکھا تھا من چلے کا سودا تو 2006-07 میں وہ پہلا موقع تھا کہ مجھے یعنی سیریسلی اللہ کو لینا شروع کیا بیسے نماز تو پڑھتے تھے لیکن نماز پڑھنے والے کون اللہ کو سیریسلی لیتا ہے ورنہ تو دنیا میں چیز نہ آجائے تین سو تیرہ نے دنیا کلب کر دی یہاں لاکھوں لوگ اجتماع میں آتے ہیں دنیا ادھر کی ادھر ہی ہے بلکہ پیچھے ہی جا رہی دن مدین اچھا تو میری خواہش تھی چلے اشواق احمد صاحب سے ملکہ آنی ہوئی تو ہم ان کی وائف سے ملنے تو وہ اس وقت زندہ تھی ان کے گھار گئے وہ بھی نہیں تھی بل گھار تک گئے پھر قبر کا پوچھا قبر پہ گئے جا کے وہاں پہ دعا کی ان کے لیے تو واپسی پہ جب آئے نا تو مجھے یاد ہے جیلم سٹیشن پہ میں نے اترنا نہیں تھا کیونکہ اسلامبال واپس اتوار کی شام تھی تو صبح آفیس جانا تھا تو ہم لہور سے یعنی پنڈی سے لہور گئے رات والی نائٹ اس کے اوپر نائٹ کوچ کے اوپر اور صبح دوسری ٹرین جو شام کو ساڑھے چار بے چلتی ہے تو جب میں جیلم سٹیشن پہ اترانا نماز مغرب ہم نے ادا کی تو بڑے اچھے طریقے سے میرا وہی دوست جو میرے ساتھ بڑا بادلے ناخواستہ چل رہا تھا تو میں نے کہا کہ دو تین دن سے آپ کا موڈ بڑا ٹھیک ہوا ہے تو انہوں نے کہا جی نبیل اسلام کی خواب میں ظہرت ہوئی تھی تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ نبیل اسلام کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور نبیل اسلام آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور گفتگو کے دوران وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو حق بات پتا چلی ہے یہ اب تم نے امت تک پہنچانی ہے حالانکہ میں اس کے بغیر بھی یعنی ہلکہ اثر تک تو بات پوچھ آتا تھا لیکن پروپر ویڈیوز ریکارڈ کرنی یا جس کو کہتے ہیں نا پیشن کے ساتھ تو اب یہ ایک اس بندے نے خواب دیکھا جو خود بریلوی تھا اور اس خواب کی وجہ سے وہ اس طرف آنا شروع ہوا تو یہ اس نے پھر منی بات بتائی اللہ کے شکر ہے پھر میں نے اس دعوت کے حوالے سے یعنی پھر پیشن کے ساتھ بات اس قسم کی بہت سارے واقعات ہیں ہمارے ایک درس میں ایک بھائی آئے آپ کو بتا ہے شروع میں میری ویڈیوز جو ہے وہ سواتی ٹوپی کے اندر ہیں جو شوہ بھائی نے پہنی ہوئی ہے لیکن وہ ویڈیوز اچانک پھر پگڑی میں کیوں بدلیں لیں آج یہ بھی راز سن لیں آپ شروع میں میرا کوئی رازہ نہیں تھا کہ پھگڑی میں میں ویڈیوز ریکارڈ کرو ہوں گا میں ایک نارمل سا مسلمان کیونکہ مجھے تھا کہ یار یہ تو پھگڑی پہن کے کوئی بندہ تھوڑا سا نا وہ یعنی لگتا کہ میں اپنے آپ کو علامہ شوہ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اس کا وہ پہلو چھپا بات تھا کہ دنیا میں لسانس پھگڑی اور داڑی ہے دین کی بات کرنے کا چاہے پا میں کود بھی کوئی مار دا رہے تو میں نے سچ بھی بولنا ہے تو مجھے اسی گیٹ اپ میں بولنا پڑے گا کیونکہ لوگ دیتے ہیں داڑی پوری ہے نہیں ننگے سر تھے نہیں غامدی صاحب کو کراس کیوں لگاوا ہے انہی چیزوں کی وجہ سے اس عطبار سے کراس نہ لگے لیکن یہ چیزیں میرے دماغ سے اوورلوک تھیں میرے دماغ میں ایک اور بات تھی کہ نہیں ہمیں سادہ سا مسلمان بن کے سادہ سی ٹوپی جو میں آم یوزیل پہنتا ہوں یہی پہن کے کروں اسی وئے سے آپ دیکھتے ہیں میرے کوئی بھی ویڈیو آپ کو کبھی کوٹ میں کوئی واسکٹ میں ریکارڈ میری یہ نارمل لائف بھی اسی طریقے سے ایون سردیوں میں میں اسی طرح بیٹھا ہوتا ہوں سادگی ہے تو ایک بھائی ہمارے درس میں آئے تو وہ دو تین دفعہ درس میں آئے پھر وہ مجھے انہوں نے کہا میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے میں نے کہا بتائیں کہتے ہیں میں مسلسل دو تین دفعہ یہ خواب دیکھ چکا ہوں تو میں نے اس کی تعبیر آپ سے پوچھنی کہتے ہیں میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں تھا مجھے تو خواب میں اشارہ ہوا اسرائیل امگیر کے رہنے والے تھے ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ تو وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں کہتے ہیں میں مرشد کی تلاش میں تھا پیرفکیڈی کی لائن میں تھے تو کہتے ہیں مجھے اس طرح زیارت ہوئی ایک بندے کی جو کالی پگڑی بانتا ہے اور وہ درس و تدریس کرتا ہے حالانکہ میں اس وقت نہیں بانتا تھا کہتے ہیں مجھے دو تین نفعہ یہ خواب آیا ہے نا تو مجھے یہ آپ کی شکل نقش ہو گئی میں آپ کو جانتا بھی نہیں تھا کیونکہ یوٹیوب پہ اس طریقے سے اس وقت اتنا عام نہیں ہوا با تھا وہ ایسی چاندے کی لیکچس سیڑے ہوئے تھے کہتے ہیں میں بریلویوں کے دیوبندیوں کے اپنے علماء کے پاس گیا جی اس طرح مجھے بار بار خواب آتا ہے اور اس طرح ایک بندہ نظرتا ہے وہ انہیں کہے جناب تو انہوں مرشد لف گئے اس طرح مرشد لف گئے اس طرح مرشد لف گئے اس طرح مدہ رہی کئی شاہ لفی ہے کیونکہ ان کو یہ ہی پتا تھا کہ بلدہ کون ہے وہ کسی کی دعوت پہ ایک دفعہ یہاں ویسے ہی آئے نا تو انہوں نے دیکھا نا تو اب وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں لیکن میں نے وہ پہنی ہوئی تھی ٹوپی وہ کہتا تھے شکل وہی ہے لیکن یہ تو ٹوپی ہے لیکن مجھ سے انہوں نے بات کی مجھ سے انہوں نے نا فون پہ نا عثمان بھائی سے نمبر لے کے مجھے کال کی ان دنوں میں فون بھی سن لے انہوں نے کہا جی علی بھائی آپ کا گھر کی در ہے میں نے بتایا فلان جگہ پہ ہے کہتا جی وہ فلان جگہ پہ تنگ گلی میں فلان جگہ پہ آپ کا گھر تو نہیں میں نے کہا ہاں کہتا ہے میں دیکھیں میں آیا نہیں ہوں لیکن میں نے خواب میں وہ گھر بھی دیکھا ہوا ہے ان دنوں میں گھر میں لیکچر دیتا تھا اتوار کا نا بیٹھک چھوٹی سی لوگ ہوتے تھے تو مجھے کہتا ہے کہ جی میں نے آپ سے ملنا ہے زور کے وقت ملقات کی مجھے کہتا ہے جی اب آپ نے اگلا درس جو ہے نا پگڑی میں دینا ہے تاکہ میں اپنے خواب کو ریکال کروں کہ آپ پگڑی کیسے بانتے ہیں یہ وہ تو میں جو کہ دعوت اسلامی میں رہا تھا میں شروع سے ایسی پگڑی بانتا ہوں کٹ والی اس میں نماز میں بھی سانی رہتی ماتھا جمتا ہے تو میں نے جب یعنی اگلا درس میں نے پگڑی میں دیا دو درس ہوتے تھے ایک ہفتے کا یہاں پہ ہوتا تھا اتوار کا وہاں پہ اتوار کا درس یہ بات ہے اپریل دوہزار گیارہ کی اس سے پہلے میرے سارے درس ٹوپی میں ہیں سارے کتنے بیس پچیس ہوں گے اس کے بعد ہزاروں اس میں وہ بندہ پھر آیا کہتا ہے جی مجھے بالکل یہی خواب میں نقشہ نظر آئے تھا میں نے خواب میں اس نے یہ دیکھا تھا کہتا ہے جی میں نے یہ سنا خواب میں کہ نبی الاسلام تشریف لا رہے ہیں اور فلان گھر کے اندر اچھا وہ کہتا ہے جی وہ گھر آپ کا گھر تھا تو کہتا ہے میں خواب میں ہی میں نے یہ دیکھا کہ میں اس گھر میں گئے ہوں تو وہاں ایک نوجوان جو ہے وہ کالی پگڑی باندھ کے تو درسے قرآن دے رہے تو اور نبی الاسلام کا انتظار ہو رہا ہے تو بس اس کے بعد میری آنکھ کھول جاتی تھی یہ مجھے خواب نظر آتا تھا تو مجھے کہنے لگا جی اب آپ پگڑی کو پکا کر لیں ویسے وہ خود دنگے سار ہے بارل میں نے اس کو پھر لے لیا میں نے کہا اس میں کوئی ضرور حکمت ہوگی سار پھر اکمت نظر آئی ہے نا کتنے ہزاروں بریلوی دوبندی ہیں جو کہتے ہیں ہم تو آپ کی پگڑی سے دھوکھا کھا گئے ہم نے کہا مہارہی بند ہے چونکہ رال لال رومال یا ٹوپی شوپی ہوتی تو ہم کچھ اور سمجھتے لیکن جب سننا شروع کیا تھا کہ یہ تو کچھ اور ہی ہے لیکن چونکہ سن بیٹھے تھے پہلی بارداد ہی ہوتی ہے سننا نہیں ہے آپ دیکھ لیں بریلوی دوبندی اہل دیش شیعہ چاروں اس امام میں ننگے ہیں وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو سن لو علی کو نہیں سننا پہلے تو یہ سارے کہتے تھے نا دلائل دیکھنے چاہئے اب یہ کیوں کہنا ہے کہ علی کو نہیں سننا باقی صاحب کو سن لینا ہے کیوں ان کو پتا ہے کہ مسئلہ کیا پہ خراب ہے وہ ان کی بماری پکڑی کی ہے تو میں نے خیر اس چیز کو پھر پکا لے لیا میں نے کہا جی اب انشاءاللہ آپ سے اس لیے شیعر نہیں کیا کہ اس کے بعد میں نے کچھ چندہ بک قائم کرنی ہے یا میں نے کوئی نظرانہ کھولنا ہے یا میں نے کوئی اشتہار چھاپنا ہے اور میں نے جناب اعلان کروا دینا ہے کچھ بھی نہیں سرسری سوالا ہے تھا دنیا میں میں ہی بننا ہوں گا جو یہ سب کچھ کرنے کے بعد اور کئی ایک خواب جو میری ذات سے بھی لیٹڈ ہے اور کئی لوگوں اوروں نے بھی دیکھے ہیں ان کو بیان کیے بغیر میں پھر کہوں گا کہ یہ دین کتابوں میں ہے بابوں اور خوابوں میں نہیں ہے بارل یہ ضرور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی الاسلام کی خواب میں بار بار زیارت نصیب فرمائے آمین ہمیں ارمان و آفیت کے ساتھ بدینہ شریف میں موت نصیب فرمائے آمین بقی غرکت میں مدفن نصیب فرمائے آمین اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے یہ دعا ہم مانگتے ہیں اپنے لیے بھی اپنے گھر والوں کے لیے بھی اپنے دوستوں کے لیے بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی آمین ثم آمین جزاں ٹھیک ہو کہتے ہیں علی بی اگلا